افغان کانسل ایٹ کی عہدداروں کی بدتحسیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی وزیر اعلیٰ کے پی اری امین گنڈا پور نے رحمت اللہ علیہ آنمین کانفرنس میں دعوت دی افغان کانسل جنرل محب اللہ شاکر نے پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھی رہے قومی ترانے کا احترام نہ کر کے افغان کانسل جنرل نے اعلان کیا کہ اس کو پاکستان اور پاکستانی قوم کا کوئی احترام نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس شخص کو ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے بھیج دیا جا افغان کانسلیٹ کے عہددار سفارتی آداب بھی بھول گئے پشاور میں رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں افغان کانسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران جتائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے قومی ترانے کا احترام نہ کر کے افغان کانسل جنرل نے اعلان کیا ہے کہ انہیں پاکستان اور پاکستانی قوم کا کوئی احترام نہیں یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور سفارتی آداب کے برخلاف ہے کسی محذب ماشرے میں ایسی حرکت خلاف تہذیب تصور کی جاتی ہے دوسری جانب افغان کانسل جنرل کو دعوت دینے والی خیبر پختنخواہ حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا انہیں پاکستان کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں مہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ کو واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سفارتکاری اصولوں کی خلاف ورزی پر ڈیمارش دینا چاہیے اور ایسے شخص کو ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے واپس بھیجا جانا چاہیے